مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل غسل کا فرض ہوتا ہے اور غسل کا طریقہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپرمایا ان اللہ لا يستحی من الحق اللہ تعالی حق بات کو بیان کرنے سے حیاء نہیں کرتے تو غسل کے جو مسائل ہیں ان میں بھی بعض رفع کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جو بظاہر حیاء کے خلاف ہیں لیکن علم کی ایک بات ہے سیکھنے اور سکھانے میں حیاء اگر کریں گے تو پھر ظاہر ہے ساری زندگی جاہل ہی رہے گا انسان اور غسل کے مسائل سیکھنا اس لئے ضروری ہے کہ غسل جب فرض ہوتا ہے تو جب تک مکمل غسل نہ ہو آپ کی نماز عداء نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء من الماء حدیث ہے کہ غسل فرض ہوتا ہے خواہش نفس کے ساتھ جسم سے منی خارج ہونے سے مرد پہ غسل کب فرض ہوگا جب اس کے جسم سے شہوت کے ساتھ منی خارج ہو منی بالکل سفید رنگ کی چیز ہے ایک ہوتی ہے مزید شہوت پیدا ہونے سے اگر کسی کے مرد یا عورت کے صرف غطوبت خارج ہونا شروع ہو گئی اس سے غسل فرض نہیں ہوتا جب تک مکمل شہوت پوری نہیں ہو جاتی اور مادہ منویہ خارج نہیں ہو جاتا چاہے احتلام کی صورت میں ہو یا کسی بھی طرح سے ہو مردوں کے ساتھ چونکہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے نائٹ فال کی صورت میں مردوں پر غسل کیے یہ صورت بہت زیادہ فرض ہوتی ہے جیسے ہی بلوغت ہوتی ہے تو احتلام شروع ہو جاتا ہے ہفتے میں ایک دفعہ دو دفعہ دین دفعہ پاس نوجوانوں کو روزانہ بھی دو دو دفعہ ہوتا ہے جبکہ خواتین میں یہ والے غسل کی صورت بہت ہی کم ہوتی ہے کہ ان کو نائٹ فال ہو یا اس طرح سے غسل فرض ہو ہزاروں میں کسی ایک عورت کے ساتھ ایسا ہو گیا ایک صورت تو یہ غسل فرض ہو نہیں اسی صورت کیا ہے کہ جب انسان اپنی زوجہ کے ساتھ ملاب کرے اور انٹرکورس ہو جائے چاہے اس صورت میں ڈسچارج دونوں میں سے کوئی ہو یا نہ ہو لیکن دونوں پہ غسل فرض ہو جائے گا مرد پہ بھی اور عورت پہ یہ تو مردوں کے غسل کے فرض ہونے کا مردوں کے غسل میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ انہیں رات کو نیند کی اور صبح آپ اٹھے اور آپ نے کپڑوں پہ نشان دیکھا اب آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ منی کا نشان ہے یا مزی کا ہے تو بھی آپ پر غسل کرنا فرض ہے یہی سمجھے جائے گا کہ یہ آپ خواب میں ڈسچارج ہوئے ہیں عورت پر جو غسل فرض ہوتا ہے ایک اور صورت میں ہوتا ہے کہ جب خواتین کو ایام آنا بند ہو جاتے ہیں حیض یا نفاس سے جب پاک ہو جائیں تو بھی ان پر غسل فرض ہے یہ تو غسل کی فرضیت سے متعلق آتا ہوتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں غسل سنت ہے فرض نہیں ہے جمعہ کے دن غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاقید کی ہے سنت کی دو قسمیں ہیں سنتِ معقدہ اور سنتِ غیرِ معقدہ معقدہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کو چھوڑنے کا اگر کوئی معمول بنا لے تو گناہ کا خدرہ ہے اور ایسا شخص قابلِ ملامت قابلِ ملامت ہے اسے شریعت ملامت کرتی ہے برا بلا کہتی ہے تو غسل سنتِ معقدہ ہے ہفتے میں ایک مرتبہ چاہے جمعہ کے دن ہو یا کسی بھی دن ہو جو مسلمان ہفتے میں ایک دفعہ بھی نہیں نہاتا وہ کتنا ہی نیٹ کلین ہو مگر شریعت کی نظر میں وہ قابلِ ملامت ہے اسے تانے دینے چاہیے کہ شرم نہیں آتی وہ مسلمان مگر رہتے ہو بھنگیوں اور چماروں کی طرح ملامت تو اسی کو کہتے ہیں اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ غسل کرے ہر مسلمان پر لازم ہے چاہے اس پر غسل فرض نہ بھی اور کس دن بہتر ہے جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خمدی ہے کہ جمعہ کے دن غسل کیا جائے امام احمد بن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے صرف سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے لیکن جمعہ کا مذہب یہ کہ سنت عمل ہے غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کے لئے غسل کرنا سنت ہے جب ہم مردے کو نہلاتے ہیں تو جو مردے کو نہلائے اس کے لئے بھی خود غسل کرنا افضل ہے سنت عمل ہے عید کے دن غسل کرنا سنت عمل ہے تو یہ وہ تمام مواقع ہیں جن میں غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت غسل کا طریقہ کیا ہے غسل میں تین چیزیں فرض ہیں مو بھر کے قلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا کہ ناک کی جو نرم جگہ ہے یہ اچھی طرح تر ہو جائے اور پورے جسم پہ ایک مرتبہ پانی بھا دینا کہ جسم میں بال کے برابر جگہ بھی خوشک نہ رہے یہ تو ہے فرض یعنی یہ کام کسی نے کسی بھی طرح سے کر لیا غسل ادا ہو جائے گا چاہے اس کی نیت غسل کی تھی یا نہیں تھی کوئی آدمی چلتا وہاں جا رہا ہے فسل کے طلاب میں گر گیا پورے غوتے کھا کے باہر نکلا کھلی کر لے اور ناک پہ پانی ڈال لے تو غسل اس کا ادا ہو جائے گا البتہ چونکہ نیت نہیں تھی لہذا غسل کا ثواب نہیں ملے گا ثواب نیت کے بغیر نہیں ملتا انسان دلائل اس کے الگ موضوع ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ بغیر نیت کے بھی غسل ہو جاتا ہے لیکن میں نے بتایا دلائل کے سیشن نہیں ہے اس میں پھر بات لمبی ہو جائے گی تو یہ تو ہے فرض پورے جسم پہ پانی بہانا کھلی اور ناک میں پانی سنت طریقہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کرتے تھے سنت طریقہ جس پہ جو اختیار کرنا چاہئے وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے وہ جگہ دھویں جہاں نجاست اور ناپاکی لگی ہوئی ہے نائٹ فال ہوا جسی کو احتلام ہوا تو جہاں جہاں گندگی لگی ہے پہلے اس جگہ دھویں استنجہ کریں شرمگاہ کو دھویں اچھی طرح سمجھنے بعد اس کے بعد ہاتھ دھویں اور مکمل غزو کریں جیسے ہم عام حالات میں غزو کرتے ہیں مکمل غزو کرنے کے بعد دھائیں کندے پہ پانی ڈالا لیف شائٹ پہ پانی ڈالا پہلے زمانے میں تو چلو سے غزل ہوتا تھا ہاتھ دھولیے تو اب چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے پورے جسم پہ ملا جا رہا ہے اور چلو سے پانی لے کے تین دفعہ سر پہ ڈالا جا رہا ہے تو آج گل چلو غلو تو ہے نہیں شاور کے نیچے جا کے کھڑے ہوئے اس میں یہ کہ شاور کھولے اس میں کھڑے ہوئے ہیں سارے چلو اس میں خد بخد ہی ہو جائے پورے جسم پہ پانی بے جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جدید چیزیں نہیں تھی شیمپو اور سابن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیری کے پتوں سے غسل کی ترغیب دیا کرتے تھے بیری کے پتوں کو اگر پانی میں پکایا جائے تو پانی میں میل کچھ ایل صاف کرنے کی صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے ہمارے زمانے میں استقلق کی دروت نہیں ہے سابن ملتے ہیں اس سے نالیہ نہایا کریں بہرال کہنے کا وصل ہی آپ کو غسل تو یہ سننا طریقے سے غسل ہو جائے گا سمجھنے بات کو سب سے پہلے اس دنجا کیا اس کے بعد غسل کر لیا اس کے بعد غسل کر لیا اگر کسی نے غسل میں غسل نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی بہا دیا تو بھی اس کا غسل خود بخود ہو جائے گا اس غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے باز لوگ غسل کرنے کے بعد دوبارہ غسل کر رہے ہوتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب غسل کرتے ہیں تو غسل والے آزاد و خود بخود اس میں دھل جاتے ہیں یہ ہے غسل کا طریقہ غسل کیسے ٹوٹتا ہے جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے ان چیزوں سے غسل تو بہرحال ٹوٹتا ہی ہے اس کے علاوہ بھی غسل ٹوٹتا ہے اس سے پچھلے لیکچر میں میں نے کچھ تفصیل بتائی تھی کہ نجاست جسم سے کہیں سے بھی خارج ہو جائے یا نجاست نکل کے بہ پڑے اگر قضاء حاجت کی جگہوں سے نجاست خارج ہوئی ہے تو نظر بھی آجا ہے غسل ٹوٹ جائے گا اور قضاء حاجت کی علاوہ جگہوں سے اگر نجاست خارج ہوئی ہے خون بغیر ہے جیسے تو جب تک نکل کے بہے گا نہیں تو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا سمجھنے بات کو وضو کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے دونوں حاکوں کو دھویا جائے تین دفعہ پلی کی جائے مسواک کی جائے تین دفعہ ناک میں پانی ڈالا جائے پھر پورے چہرے کو پیشانی یہ جہاں سے پیشانی ہماری شروع ہو رہی ہے اور تھوڑی کے نیچے تھوڑی جہاں ختم ہو رہی ہے اور ایک کان کی لوہ سے دوسرے کان کی لوہ تک چار آزاں ہیں وضو میں دھونا فرض ہیں ایک چہرہ نمبر دو بازو نمبر تین سر کا مسا چوتھائی سر اور نمبر چار پاؤں کو دھونا اس کی دلیل قرآن مجید کی مشہور آیت ہے فَغْصِلُوا وُجُوحَكُمْ وَعِدِيَكُمْ مِلَ الْمَرَافِقِ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو جب نماز کا ارادہ ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو دھو سر کا مسا کرو اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو دھونے کا حکم ہے قرآن مجید البتہ سر کے بارے میں یہ نہیں آئے پورے سر کا مسا کرو بلکہ آرہا وَمْسَهُو بِرُوْحُسِكُمْ بَا کا لفظ ہے بَا آتیت تبعیز کے لیے کہ سر کے باز حصے کا مسا اب باز حصے کا قرآن حدیث میں کہیں تذکرہ نہیں ہے اس میں فقہہ اکرام کے اشتہادات ہیں امام شاہی فرماتے ہیں تھوڑا سا بھی ٹچ کر لیا سر کو ہو جائے گا امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کم از کم ون فورد کا ہونا ضروری ہے سب کے اپنے اپنے دلائل ہیں ان دلائل میں میں نہیں جاتا فقہ حنفی کو جو فالو کرنے والے ہیں تو ان کو چاہیے کم از کم ایک چوتھائی سر کا مسا یہ فرض ہونے کے لئے ضروری مگر سنت کیا ہے پورے سر کا مسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو بھیگو کے پورے سر کا مسا کرتے تھے ایسا سمجھنے بات کو اور مسا کے جو یہ ٹیکنیکل طریقے ہیں کہ آپ یوں پہلے انگلی بنائیں پھر یوں لے کر جائیں پھر یوں گھوما کے لائیں پھر یوں یہ ٹیکنیکل طریقے حدیث سے ثابت نہیں مسا کا طریقہ کیا ہے بھیگا وہ ہاتھ لے کے ایسے پورے سر ہو بھر ہو گیا پھر حدیث میں یہ بھی ہے کہ یوں لے جاؤ اور یہ بھی ہے کہ واپس بھی لے کر آؤ دونوں طرح سے ثابت تو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ یوں لے جائیں اور ایسے بھی کر سکتے ہیں لے کے جائیں اور پھر واپس بھی لے آئیں دونوں طریقے جائز ہیں لیکن کم اس کم سنت اتنی ہے کہ پورے سر کا مسا ہونا چاہیے بعض لوگوں کو شو مارنے کا شوق ہوتا ہے اگر وہ واپس لائیں تو بال ان کے خراب ہو جائیں کہتے ہیں یہ پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا تو پھر ایسے لوگ صرف یوں ہی لے جائیں کافی افضل تو یہ کہ یوں بھی لے جائیں یوں بھی لے جائیں دونوں طرح سے صحیح بارا دونوں حدیث سے ثابت ہیں سمجھنے بات کو یہاں ایک اہم مسئلہ بتا دوں قرآن مجید نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے پاؤں پر مسا کرنے کا حکم نہیں دیا اور حدیث میں خفین پر مسا کرنے کا حکم ہے تو قرآن اور حدیث کو فقہاں نے جمع کیا ہے لہذا وہ موزے جن میں آسانی سے پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں ان میں چاروں عائمہ کے نزدیک پاؤں پر مسا کرنا جائز نہیں سعودی عرب میں جو بعض سلفی حضرات اور یہاں ہمارے ہاں بھی اہل حدیث حضرات نے عام موزوں پر بھی جو مسا کی ایک روایت ڈال دی ہے اسلاف میں تابعین تب تابعین میں اور چاروں عائمہ کے مذاہب میں اس کا ثبوت نہیں ملتا اگر اسلاف میں کوئی قائل بھی ہے تو ایک شاز قولک کا دکہ قول ملتا ہے ورنہ یہ عائمہ عربہ کے مذہب کے خلاف ہے اور جو عادیث جو نقل ہوتی ہیں صحیح سنت کے ساتھ ان کے بھی خلاف اور قرآن کی آیت کے بھی خلاف اس لیے کسی نے عام سوکس پہ اگر مسا کر لی ہے جو عام طور پہ آفیس پہن کے جاتے ہیں لوگ اس میں تو پاؤں آپ اگر سوکس کو پانی کے نیچے رکھیں پورا پاؤں دھل جائے گا آرام سے تو وہاں کیا ہو رہے کہ قرآن مجید کے حکم کی مخالفت لازم آ رہی آپ پاؤں دھو نہیں رہے اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں نماز ادا نہیں ہوگی سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات نماز پڑھاتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ عام سوکس پہ مسا کر کے نماز پڑھا لیتے ہیں تو فتوہ اسی پر ہے کہ ان کی اگر کسی کو یقین ہے کہ اس نے عام سوکس پہ مسا کر کے نماز پڑھائی ہے تو اس کے پیچھے نماز ادا نہیں ہوگی کیونکہ قرآن کے مطابق اس کا وضوع ہوا ہی نہیں ہے صدیوں تک کوئی بھی اس قول کا قائل نہیں رہا ہے کہ عام سوکس پہ بھی مسا ہو جاتا ہے یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ساتھ میں صدی میں اس کے قائل تھے اور تابعین میں اکہ دکہ قول ملتے ہیں اس کے لیکن شاز قول ہیں مرجوع قول ہیں جن پر امت نے فتوہ نہیں دیا اور اب سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات اس کے قائل ہیں ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات بھی چونکہ اکثر سعودی عرب کے سلفی حضراتی کو فالو کرتے ہیں تو انہوں نے بھی وہی سے یہ فتوہ لیا ہے لیکن عیم آربا کے مذہب میں اور دلائل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ مذہب کمزور ہے قرآن نے پاؤں کو دھونے کا حکم تھی آپ دھویں گے پاؤں جب تک دھونا ممکن ہے چمڑے کے موزے ہیں ان کو دھونا ممکن نہیں اتارے بغیر لہذا ان موزوں کے اوپر مسا ہو جائے گا تو اس سے قرآن پر بھی عمل ہو جائے گا اور حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا اس لئے عائم آربا نے جو قرآن حدیث کو سمجھ کے جو فیصلہ کیا ہے اس پہ چلنا ہمارے لئے زیادہ مفید ہے بنسبت آج کل کے جو علماء ہیں ان کی اپنی ذاتی آرہا پر اس لئے یہ بھی ایک وضو سے متعلق آم مسئلہ تھا سمجھ رہے ہیں باقی تو ماشاءاللہ وضو کرنا سب تو آتا ہے اور وضو کے بعد دعا کیا ہے اے اللہ تو مجھے بار بار توبہ کرنے والوں میں شامل کر دے اور بار بار پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے توبہ اس لئے کہ میں نے ظاہری طہارت تو حاصل کر لی مجھے روحانی طہارت بھی عطا کر دے اگر میں نے گناہ کی ہوں تو مجھے ان سے بھی توبہ کی توفیق عطا فرمہ لے تاکہ اس لحاظ سے بھی میرا وضو ہو جائے اس لحاظ سے بھی میں پاک ہو جاؤ سبحانہ اللہ و حمد نشد واللہ الہی لہا ترس و فروق و رب روحانی طہارت لوگ مجھے روحانی طہارت من اللہ و حمد ہوا لاسنوہ مجھے روحانی طہارت من اللہ و حمد